السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے اندر مختلف مواقع میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے بازے تہوار اچھے ہیں جو اچھائی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اچھے یام ہیں اچھے نام سے منصوب ہیں اور بازے تہوار برے ہیں اور ان کا نام بھی برا ہے وہ برائی کی طرف ہی دعوت دینے والے ہیں اور ہمارے رب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تعاونو علی البر و التقوی و لا تعاونو علی الاسم والعدوان کہ نیکی کے کاموں میں اچھائی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں لوگوں کی مدد مت کرو اب دنیا کے اندر یہ جو برے تہوار منائے جاتے ہیں ان کے اندر چودہ فروری کو عالمی سطح پر فیلنٹین ڈے کے نام سے ایک تہوار منائے جاتا ہے اب یہ خدبی نام بھی ویسے ہی ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی برائی کی طرف ہی دعوت دینے والے ہیں ہم مسلمان ہیں اور بحثیت مسلمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں اللہ رب العزت اشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے یعنی جو آدمی مسلمان ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ باحیہ ہوگا باشرم ہوگا اور جو آدمی بے حیاء ہے بے شرم ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے تو ہمارے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایماندار وہ ہے جو باحیہ ہے اور اسی طرح سے ہمارے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متابعین ہیں صحابہ اکرام ہیں اہل بیت اطہار ہیں ان کی زندگیوں کو بھی دیکھا جائے بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحب زادی آپ کی لفتے جگر حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حیاء کی تو مثالیں دی جاتی ہیں آپ کا حیاء ضرب المثل تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ باحیہ انسان تھے جن سے اللہ کی نبی تو کیا فرشتے بھی حیاء کیا کرتے تھے تو ہماری تاریخ ہمارا پرغرام ہم جن لوگوں کو ماننے والے ہیں وہ باحیہ انسان تھے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیاء کو ہی اپنانے کی تعلیم دی اور دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی بے حیاء ہو جائے حیاء اس سے رخصت ہو جائے اس کے بعد پھر وہ جو دل چاہے کرتا پھر اس کو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی اس کو کوئی بھی چیز سمجھا نہیں سکتی کیونکہ حیاء اور شرم و حیاء اس سے دور ہو چکا ہے آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ ایسے تہواروں سے دور رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کے حساس کرے اور اپنی زیر سایہ جو اپنی رہایا ہے ان کو بھی یہ سمجھائے کہ ہم جس حسنی کو ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں حیاء کی ترغیب دی ہے اور ایسے غلط تہواروں کے منانے سے منع کی ہے اب یہ کیا تھا کیسے پیش آیا اس کے اندر مختلف واقعات جبان زدعام ہے کوئی اس کو یہودی عیسائی راہب کی طرح منصوب کرتا ہے کہ وہ اپنی راہبہ سے سکوشک ہو گیا تھا اور دونوں نے زنا کر لیا بعض کوئی حضرات اس کو رومی پادریوں کی طرح منصوب کرتے ہیں اب یہ جس کی طرح بھی منصوب ہو یہ تو کفار ہیں دار اسلام میں نہیں ہے اگر کوئی مسلمان بھی اس کا آغاز کرتا تب بھی ہمارے لئے اجازت نہیں کی کہ ہم ان برے تہواروں کو اپناتے اور ان کو اپنا کر اس کو پرعمل کرتے اور دنیا کے اندر اس کو عام کرتے جو ہمارے متعلقین ہیں ان کو بھی ہم اس سے دور رہنے کی تلقیم کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ